بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ مودی سرکار نے سکھوں کی نسل کشی کرنا شروع کر دی ہے بلکل ویسے ہی قتل عام سکھوں کا کیا جا رہا ہے جیسے مسلمانوں کا کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر عام کیا جاتا ہے 51 ہزار کے قریب سکھوں کو پنجاب سے نکال کر ان کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور ان پر کمپلیشن لگائی جاتی ہے کہ اپنی فیملی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ اس کے علاوہ سکھوں کے اندر بھارت کی رو اور دیگر دو خفیہ جنسز مختلف قسم کے ڈرگ تقسیم کر کے سکھوں کو ماننے کی کوششیں کر رہی ہیں ان کو ڈرگ کے انجیکشن لگائی جاتے ہیں ڈرگ اڈکشن دی جا رہی ہے تاکہ سکھ نوجوان اپنی موت آپ مر جائیں اور جو خالستان کی تحریک ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو جائے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تمام حقائق سے روشناس کریں گے اور ایک ایک چیز سے پردہ اٹھائیں گے چھوٹی سی گزاری شہک کے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل عرب نیوز ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ مودی آر ایس ایس کے گنڈے را اور دو مختلف ایجنسز کون کون سے ملک سے آ کر بھارت کے اندر کام کر رہی ہیں ان کا مقصد صرف سکھوں کی نسل کشی اور مکمل طور پر مسلمانوں کی نسل کشی ہے ناظرین بھارت کی را اور ان کی دیگر اہم ایجنسز نے سکھوں کی نسل کشی کی سازش پر عمل درامت کرنا شروع کر دیا ہے مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارتی پنجاب میں بھی ہندووں کی آبادکاری کے لیے بقاعدہ منصوبہ بندی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے بھارت نے جس طرح کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کے خاتمے کے لیے ان کا مسلسل کتل عام کیا اور مسلمانوں کے تحریک ازادی کشمیر کو ناکام بنانے کے لیے وہاں ہندووں کو بسانے کی کوشش کی بلکل اسی طرح بھارتی اب پنجاب میں بھی ہندووں کی آبادکاریوں کے لیے آر ایس ایس کے جنونیوں کو جائدادوں کی خریداری کا ٹاسک دے رہے ہیں بہت سارے ہندووں کو پنجاب کے اندر اہم عہدوں پر تائنات کیا گیا ہے جبکہ بھارتی پنجاب میں سکھوں کو اقلیت اور ہندووں کو اکثریت میں تبدیل کرنے کے لیے 51,000 سکھ ملازمین کو اب تک ٹرانسپر کیا جا رہا ہے ان کو پابند کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی وہاں لے جائیں ساتھ ہی بھارتی حکمران یہ سب کچھ خالستان تحریک کو دبانے اور سکھوں کے ریفرینڈم 2020 کو ناکام بنانے کے لیے کر رہی ہیں بھارت کے حکومت لگاتار سکھوں کے جالی انکاؤنٹر کر رہی ہے اس کے علاوہ مودی اور اس کے ہواری پنجاب کے سکھ نوجوانوں کو بقاعدہ طور پر مفت ہیروائن تقسیم کر رہے ہیں ایک ٹارگٹ کے تحت سکھ نوجوانوں کو اس نشے کی لطمے لگا کر خالستان سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو سکھ نوجوان نہیں مانتے ان کو انکاؤنٹر کر دیا جاتا ہے ہیروائن اور جالی انکاؤنٹر کے نتیجے میں اب تک دیر سو کے قریب سکھ نوجوان مارے جا چکے ہیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کروڑوں روپے کی ہیروائن پولیس اور دیگر آداروں کے ذریعے سکھ نوجوانوں میں روزانہ کی بنیاد پر تقسیم کی جاتی ہے ہندو جنونی سکھ برادری کا یہ ہلیہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش بھی ہو رہے ہیں ان کو بقاعدہ طور پر زہری لے نشے کے ٹیکے لگا کر مختلف فرقہ بازی میں تقسیم کیا جا رہا ہے ناظرین آر ایس ایس کے کچھ رہنما دلی میں بیٹھ کر اس تمام ترگناونی سازش کی بقاعدہ طور پر نگرانی کر رہے ہیں راہ سمیت انڈیا کی دو خفیہ ایجنسیز ان آئی اے اور اسرائیلی ایجنسی موساد اس تمام ترکام میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہی ہے دو سال کے اندر اندر بھارتی پنجاب نے سکھوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کرنے کا ٹاسک ان ایجنسیز کو دیا گیا ہے ناظرین اس تمام ترکہانی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو سکھوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ